اسلام علیکم دوستو میں ہوں فرحاد راجہ اور آپ دیکھنے تیتر باز یوٹیوب کے چلنگ تیتر باز یوٹیوب کے چلنگ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھئیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چلنگ کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں کافی ٹائم سے یار میں بیزی تھا جس کی وجہ سے یہ ویڈیوز نہیں بنا سکا تو کافی بھئی پرسنلی بھی مجھے ٹیکس کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی کوئی کدھر بیزی ہو تو میں تھوڑا سا اپنے بھی کچھ سمجھیں سیزن چل رہا تھا چکرین شکریم بھی یہ تھی تو چکرین شکریم میں جانا آشانا تو پھر کام ہو دری زیادہ بیجیز حساد رمضان بھی آ گیا تھا تو پھر تیتروں کی تیاری میں لگا رہا ہوں آج کچھ زیادہ لمحہ چورا نہیں بس ایک چھوٹا سا پانی لے کے آیا ہوں ان بھئیوں کے تیتروں کے لیے جن کے تیتر گرم مزاج ہے اکثر اوقات بھئی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہم پانی تیتر تلخی ہماری کرنا شروع ہو گئے اب یہ تلخی کس وجہ سے کر رہے ہیں اس کی مختلف وجہیں ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ چیز ہوتی ہے کہ گرم مزاج کو اس کے میار کا پانی نہیں مل سکتا لیکن تلخی کے تو چلے اور بھی علاج ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شاہ 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 شیئر کرتا رہوں گا لیکن گرم مزاج تیتر کے لیے میں آپ کو پانی بتا دیتا ہوں جو پانی آپ دیں گے گرم مزاج کو تو وہ سمجھیں تلخی نہیں کرے گا اور یہ پانی آپ اس ماں میں بھی دے سکتے ہیں اور اسی اگلے ماں میں بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ پانی آپ چوتھے کے بعد دینا شروع کر دیں آٹھ ویں تک یہ پانی سمجھیں بڑا اچھا ہوتا ہے اس کے بڑے ہی فائدے ہیں تیتر ریانی کے زیادہ اوور گرم نہیں ہوتا بعض اوقات تیتر گرمی میں اوور گرمی کر جاتے ہیں جس کے وجہ سے تیتروں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس پانی سے تیتر اوور گرمی نہیں کرتے ابھی چلتے ہیں پانی کی طرف اس کے اندر تین چیزیں پڑتی ہیں اس کے تین اجزائیں سب سے پہلے آپ نے علاچی لے لینی ہے چھوٹی علاچی دو عدد چھوٹی علاچی آپ نے لے لینی ہے اس کے علاوہ سونف کے آٹھ دانے لے لینے اٹھ دانے لے لینے اس کے علاوہ شہد کے آپ نے چار کترے لے لینے ٹھیک شہد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے علاچی سونف یہ دونوں چیزیں ڈال کریں دونوں کو خوب سمجھ لیں آپ نے گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ پانی تقریباً آدھا رہ جائے جب پانی آدھا رہ جائے تو پھر وہ پانی نکال کے واپس پھر اس کو تھنڈا کریں جب پانی تھنڈا ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ سمجھیں شید ملائیں گے تھوڑا پانی گرم ہوگا تو شید جلدی حال ہوگا ویسے شید اتنے جلدی حال نہیں ہوتا ہوتا تو جب اس میں شید آل ہو جائے گا تو اس کو سیجدیگے سے آپ نے ہلا کہ مکس کر کے تیتر کی کنارے میں پانی ڈال دیں ایسا پانی آپ سمجھیں ہفتے میں دو بار دے سکتے ہیں اس کے لئے تیتر جو نہیں آپ کا سمجھیں اوور گرمی جو ہوتی ہے وہ بھی کم کرے گا دوسرا یہ جو تلخی ہوتی ہے تلخی بھی کم کرے گا اور دوسری نور بعد تلخی کی ایک اور میں وجہ بتاتا ہوں کہ جو تیتر ہوتے ہیں اکثر اوقات انہیں پانی کم دیا جاتا ہے اس سیزن میں تیتر کے پینجے کی کناری کے اندر چوبیس گھنٹے پانی پڑا رہنا چاہیے یعنی کہ رات دن ہر ٹائم پانی پڑا رہنا چاہیے سیزن کے اندر آپ ان کے کناری سے پانی نہ اٹھایا کریں اگر آپ پانی اٹھائیں گے تو اس کے پھر نقصانات ہو جاتے ہیں کیونکہ تیتر کو پانی کم ملتا ہے جس کے وجہ سے تیتر پھر خوراک بھی کم کھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میری نیکسٹ ویڈیو جو آنے والے ہوگی وہ ٹاپک ہوگا گرم مزاج کے لیے خوراک اس موسم میں کہ گرم مزاج تیتر کو کس قسم کے خوراک دینی چاہیے اس کے علاوہ تمام بھئی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی نئی ویڈیوز ان تک پہنچتے رہیں اس کے علاوہ آپ تیتر کے مطلق کس ٹاپک پر نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو چیز مجھے پوچھا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ کریں میں نیکسٹ ویڈیو سی پر بناتا ہوں والسلام